بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کی پولینڈ کی بات ہم کرنے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو اپرچنٹیز ہیں وہ ایس کمپیر ٹو یورپ کے دوسرے پارٹ کے سب سے زیادہ ہیں میں نے لفظ استعمال کیا سب سے زیادہ ہیں اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو شو ہوگا اس ویڈیو کی کانٹنٹ سے کہ وہاں پر سب سے زیادہ کہنے کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے پکڑنی یہ بات اسی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ترتیب کی اس ترتیب میں آتے ہوئے میں آپ کو جو راستے بتاؤں گا تین چار راستے ہیں اور وہ آپ کو ہر راستے سے جاؤ دنے کو تیار ہے آپ نے تمام کی تمام راستے جو ہے وہ اٹیمپ کرنے ہیں کسی بھی راستے سے کام ہو جائے گا نمبر وان سب سے پہلے اگر آپ پہلے راستے کی بات کریں تو وہ ہیں آپ کے جاؤ پورٹلز find a job in Poland ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس چار پانچ یہ جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے کہتے ہیں the first step is secure a job offer from a polish employer you can search for factory jobs on polish job portals like ٹھیک ہے نا آپ نے factory job لینی ہے اور خاص ہو رہا ہے جو اس میں موضوع ہے نا میرا موضوع warehouse کا ہے اور warehouse کیوں ہے وہ کوئی بتانے جا رہا ہوں لیکن factory workers کے لیے بہت چام ہے اور warehouse کے لیے تو بہت زیادہ چام ہے تو میں different angles سے سکوبر کروں گا receive a work permit آپ ان website کی ذریبی کر work permit لے لیتے ہیں تو آپ کو work permit مل جائے گا اور یہ جو work permit ہے getting job offer you employer need to apply work permit once your behalf کہتے ہیں کہ typical apply for type A which is a foreign working under contracting Poland کبھی بھی آپ نے apply کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ میں صحیح type میں apply کر رہا ہوں میری category ٹھیک ہے میرے forms ٹھیک ہیں اگر آپ کی documentation ٹھیک ہے آپ کی type of visa ٹھیک ہے آپ کی category ٹھیک ہے آپ کی application ٹھیک ہے آپ کے document کی جو form numbers ہیں وہ ٹھیک ہیں اس تمام سے ٹھیک ہوں گی تو آپ کو وہ سنیں گے بھی آپ کا interview بھی ہوگا اور آپ کا interview pass بھی ہوگا اور وہ آپ کو اندر جانے بھی دیں گے یاد رکھیے گا اگر ان پانچ چیزوں میں سے ایک بھی غلط ہوگی تو وہ آپ کو کچھ کہیں گے نہیں وہ simply document یا آپ کو process روک دیں گے refuse کر دیں گے even کہ آپ کو appointment ہی نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی appointment نہیں مل رہی ہے appointment نہیں مل رہی ہے تو اگر کوئی appointment بھی نہیں دے رہا آپ کو تو اب بات سمجھیے کہ something is wrong simple سی بات ہے ٹھیک ہے نا اس بات سمجھتے میں کیا آپ کا بہت ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ میں ایسی غلطی کر رہا ہوں ایسی silly mistake کر رہا ہوں ایسی عجیب و غریب mistake کر رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد وہ مجھے appointment دینے کا راویدار نہیں ہو رہا تو یہ بات آپ نے خود سمجھنی ہے یا آپ کر رہے ہیں کوئی بھی کر رہا ہے آپ کی بہاف پہ لیکن اس کو ایسی غلطی وہ کر رہا ہے جہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے prepare for requirements کہتے ہیں کہ valid passport ہونا چاہیے must be valid for at least three months beyond the intended stay visa application form filled and signed ہونا چاہیے passport size photographs as per polish visa photo requirement جو کہ ان کی ویبسیٹ بھی دیوی ہے work permit for from Poland proof of accommodation کہاں رکھو گے کہاں رہو گے اس کا proof چاہیے اگر تصویری بھی مل جائیں تو اچھی بات ہے proof of accommodation کے بعد travel insurance ہے جس کے اندر covering at least 30,000 medical for emergency یہاں پر ایک بات میں confirm کر دوں کہ اگر knowledge نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی knowledge دے رہا ہے تو آپ اس کا اگر مزاق پڑھائیں گے فائدہ کوئی نہیں کوئی mind نہیں کرتا میں نے تو کئی دفعہ reply بھی نہیں کیا اس بات کا لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 30,000 euro کی insurance ہوتی ہے تو it doesn't mean کہ آپ کو 30,000 euro دے کر insurance کربانی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی 8,000 6,000 5,000 amount یاد نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر 10,000 پاکستانی کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ 10,000 پاکستانی میں آپ 30,000 euro کی اپنی بھوک کروا سکتے ہیں depend کے کتنے عرصے کے لئے کروا رہے ہیں تو کروا سکتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ نے یہ نہیں کہہ سوچنا کہ کوئی اگر کمنٹ کرے کسی کے پاس اگر 30,000 euro ہوں تو insurance کروایا گا یہ اسی بات نہیں ہے 30,000 euro تک کوریج ہوتی ہے وہ کام 10,000 میں ہو جاتا ہے میرے پاکستانی فلائٹ ریزرویشن اور ایٹنری چاہیئے پروف اف فنانشل مینز چاہیئے ویزا فی پیمنٹ ریسپ چاہیئے آپ نے فیس پیمنٹ کر دی جو تقریبا 80 euro سے زیادہ ہوتی نہیں اس کے علاوہ ویزا اپلیکیشن ہے وی ایف ایس گلوبل میں جمع کروانا ہے اسلام آباد میں کروائیے لہور میں کروائیے کراچی میں کروائیے وی ایس وی اپروو پولیند ہے پاکستان کے لئے آہ پر اس کے لئے کہتے ہیں کہ آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ایمبیسی سے بات کر سکتے ہیں یا میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں یا آپ سکرین کے اوپر اور یہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی ویلیو کیا ہے یہ دیکھیں سکرین کے اوپر میں آپ کو ایک بار پھر کم از کم چوتھی پانچی مرتبہ لے کر آ گیا ہوں لیکن میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں یورپ آبزرور ڈاٹ نیٹ کے اوپر میں نے آپ سے کہا دے شروع میں میں نے کہا یہ بات میری ریپیٹ کرواؤں گا کہ آپ کے لیے پولینڈ میں بہت جابز ہیں ایسا میں نے کہا اور ویر ہاؤس کے لیے بہت جابز ہیں ایسا میں نے کہا یہ دیکھئے پولینڈ ورچول لوجسٹکس ہائرنگ ایکسپو 2024 یہ لگتی ہی رہتی ہے یہ ختم ہوتی نہیں ہے اور اس کے اندرے دیکھئے ہیڈنگ کسیس کی ہے یورپ آبزرور کی تو سائٹ یورپ آبزرور چل رہی ہے جبکہ کبر ہو رہا ہے صرف اور صرف پولینڈ کوئی اور کنٹری کبر ہو نہیں رہی میکسیمم طور پر زیادہ تر کہتے ہیں کہ آپ ایک اور طریقہ اپنا سکتے ہیں اور وہ ہے آپ کو یہاں پر آنے کے لیے آپ کون ہیں آپ 32 پوزیشنز ہیں جنابوالا آپ ویر ہاؤس ورکر ہیں آپ ڈیلیوری ڈرائیور ہیں آپ پیکنگ میں ہیں آپ لوڈر انڈ لوڈر ہیں آپ آرڈر پکر کے اندر ہیں سیکل پہ بائیک پہ گاڑی میں کر سکتے ہیں کوریر ڈرائیور ہیں آپ لانگ ہور ٹرنڈ ڈرائیور ہیں آپ شٹل ڈرائیور ہیں آپ ہیوی گوڈ وائیکل ہیں ٹھیک ہے ڈسپیچر ہیں کسٹم بروکر ہیں کیا ویر ہاؤس سپروائزر ہیں ٹرانسپورٹ پلینر ہیں جو بھی ہیں 32 لوگ یہاں پر یہ دیکھیں ریجسٹر کلوز کون سالہ کلوز ہوگی جی زیادہ تیرہ سپٹمبر ختم ہوگی تو کلوز ہو گیا اور اس کے بعد آگے آپ جائیں گے تو آپ کو یہ اور بہت ساری مل جائیں گی جو کھلی بھی ہوں گی ٹھیک ہے آپ نے آگے جانا ہے آپ کو ایونٹ ملتے ہی جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اور بہت سارے ایونٹ آپ کو ملتے جائیں گے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں جو بند ہو جائے اس کو چھوڑ دیجئے وہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پر اوپن نظر آئے گا اور وہ اس میں آپ چلے جائے گا تو یہاں پر بہت ساری جو اوپشنز ہیں یہ ملتی جائیں گی اور آپ نے بار بار آنا یور اوپزرور پہ یہ ایک اوپشن ہے دوسرا اوپشن میں نے کوئی دیا ہے آپ کو ایک اور ٹھیک ہے پریویس ویڈیو کے اندر وہاں سے بھی لے سکتے ہیں وہاں پر آپ کو میں نے بتایا کہ وہاں پر بائیس ویب سائٹز ایسی ہیں جو آپ کو فیئر کے بارے میں انفارم کرتی ہیں ان میں جائیے وہ صرف پولینڈ نہیں پھر اگر آپ جائے رہے Natalie محنت کری رہے تو صرف پولینڈ نہیں آپ جہاں پر بھی جاؤ فیئرز هوں وہاں پر جا کر آپ میرے اوپزرور جو ہے یہ ملٹا کو بھی کور کرتا ہے یہ کور کرتا ہے یہ کور کرتا ہے پولینڈ کو زیادہ پولینڈ کو کور کرتا ہے سپینو کور کرتا ہے اور بہت سلاغہ کنٹریو کور کرتا ہے لیکن میں نے اور آپ کو ایک اور سائٹ وی دی دی ہے جو آپ کو بائی سائٹ پر ڈائیورٹ کرتی ہے جہاں سے آپ بہت سارے ایکسپوز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ہر ایکسپو میں اپنے اپلائے کرنا ہے ہر ایکسپو کے انداز جانے کے بعد اچھا اب یہ ہے کہ فرزمپل اگر آپ ویر ہاؤس کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ویر ہاؤس کی ریکوارمنٹ ہونی چاہیے تب اپلائے کریں گے اگر ویر ہاؤس کی نہیں ہے تو پھر آپ اپلائے مت کیجئے گا یہ دماغ ہوں رکھیے گا ٹھیک ہے اپلائے کیجئے اور ایمیل ضرور چیک کیجئے جب آپ نے اپلائے کر دیا تو ایمیل ضرور چیک کیجئے ایمیل آئے گی اس پر لکھاوا ہوگا کہ جی یہ ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے نا اور آپ نے اس دن شمولی اختیار کرنی ہے اکارڈن ٹو آور لوکل ٹائم آپ اس لوکل ٹائم پہ چلے جائیے آپ کو انشاءاللہ وہ تمام جو ڈیٹیل ہیں اکارڈنگلی آپ کو انٹین کیا جائے گا وہاں پر وہ ہوں گے ایمپلائرز اور ان سے آپ کو انٹریو ہوگا اور انٹریو پاس کرنا آپ کو کام ہے ڈوکومنٹیشن کا بولیں گے ڈوکومنٹیشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں ہم سے بھی کروا سکتے ہیں آپ نے یا تو پورا کام خود کرنا ہے اتنی سی ہیلپ کر دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو ہمارا جو سٹاف ہے کیونکہ آپ کاؤنٹر پہ فون کریں گے اور کاؤنٹر والی یہ کام کریں نہیں رہے ہوتے کاؤنٹر والیوں کو کام بوکنگ کرنا ہے یہ جو کام ہے بیک آفیس میں ہے بیک آفیس میں سی بھی جائے گی نہیں آپ کی کیونکہ آپ ہمارے کلائنٹ نہیں ہوں گے یا تو آپ نے خود کرنا ہے اور آپ نے نراز نہیں ہونا ہے سسٹم سمجھنا ہے بات کو کاؤنٹر پہ اگر آپ بولیں گے کہ میں فون پہ ہوں اور آپ سسٹم کو کھولیں اور میری چار سوال ہیں تو مجھے جواب دیں کاؤنٹر والیوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا پروسیس کا وہ صرف اور صرف آپ کو بوکنگ کرنے کے لئے دے سکتے ہیں پروگرام کی انہورمیشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو بوکنگ جو پروسیسنگ والا کام ہے نا یہ ہمارا بیک آفیس کر رہا ہوتا ہے جو آپ کو کمپلیٹ آپ کا ڈاکومنٹس ہیں کام ہے سی بی ہے کور لیٹر ہے ایٹی ایس اپروف بنانی ہے اور تمام ڈاکومنٹ کرنے ہیں یا فائلنگ کرنی ہے تو یہ اس کا کام ہے لیکن ان تک آپ کا ایکسس جو ہوتا ہے وہ ریجسٹرڈ کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انرولمنٹ کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو ایکسس نہیں دیا جاتا بیکوز مکسنگ نہیں کرنی ہے نا ورنہ تو ہزاروں لوگ ان سے بات کرنا لگ جائیں گے تو وہ صرف اور صرف ریجسٹرڈ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں آپ کے دماغ ہونا چاہیے اس لئے نرازگی نہیں لیجئے گا آپ نے یا تو خود کرنا ہے پورا کام یا تو ہمارے آفس سے کروانا ہے پورا کام آدھے میں سے کام بند کروائیے گا آدھا کام بھی نہیں کرتے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ